بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیع الفاسد چل رہا ہے مقتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر ساٹھ اور بشرا کا صفحہ نمبر چھاسی ومنشترہ جاریتن بخم سمیعتن یہاں سے ومنشترہ جاریتن بخم سمیعتن ایک آدمی نے باندھی خریدی پانچ سو روپے کی پھر سم باہا پھر وہ باندھی بیچ دی و اخرہ معاہا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بیچ دی کہ اس کو من الباعے جس سے اس نے خریدی تھی جو اس کو بیچنے والا تھا اسی کو بیچ دی قبل این قد السمن قیمت ادا کرنے سے پہلے پہلے اور پانچ سو کی بیچ دی تو بائے جائد ہے فِلَّتِ لَمْ يَشْتَرِهَ مِنَ الْبَاعِ اس باندھی میں جائد ہے جو باندھی اس نے بائے سے نہیں خریدی تھی وَيَا بَطُولُ فِي الْأُخْرَى اور جو ساتھ دوسری باندھی ہے اس میں بائے باطل ہو جائے گی یہ یوں ہے زاہد نے مجھ سے باندھی خریدی ہم اس باندھی کا نام رکھنے کے وجہ اس کو باندھی نمبر ایک کہہ دیتے ہیں تاکہ آسان جائے زاہد نے مجھ سے ایک باندھی خریدی پانچ سو روپے کی پھر دوبارہ اس نے ایک اور باندھی اپنے ساتھ سے ملا کر ہم اس باندھی کو باندھی نمبر دو کہہ دیتے ہیں باندھی نمبر دو ساتھ ملا کر اس نے دونوں باندھیاں مجھے بیچ دیں پانچ سو روپے کی مجھ سے باندھی نمبر ایک خریدی تھی پانچ سو کی پھر اپنی طرف سے بَاَحَا وَأُخْرَا مَاَحَا مِنَ الْبَائِ اس کے ساتھ ایک اور ملا کر دونوں مجھے پانچ سو کی بیچ دیں لیکن ابھی تک اس نے مجھے پہلے والا پانچ سو نہیں ادا کیا تھا تو میں تو پھر وہ باعے ہو گیا نا کہ جس نے کسی کو کوئی چیز بیچی وہ باعینہ بن رہی ہے میں نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور اس کی قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی اور اس سے پھر میں نے وہی چیز خرید لی اور میں نے خریدی کتنے پیسوں میں اس سے کم پیسوں میں اس لیے کہ جب دوسری باندھی ساتھ ملا کر دونوں پانچ سو کی بیچی ہیں دوسری باندھی کی قیمت ہم جتنی زیادہ لگائیں یا کم لگائیں کچھ قیمت تو لگائیں گے ہم اس کے اگر ایک روپیہ بھی قیمت لگا دیں بالفرض تو یہ جو باندھی نمبر ایک تھی یہ چار سو نینانوے روپے کی ہو جائے گی نا جو باندھی میں نے پانچ سو کی بیچی ہے وہ واپس ہی مجھے کدنے کی مل رہی ہے چار سو نینانوے کی مل رہی ہے حالانکہ میں نے ابھی تک پیسے بھی اس کو نہیں دیے سمن نہیں دیے اس نے ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے میں نے پیسے وصول نہیں کی تو جو چیز میں نے بیچی تھی اور میں نے اس کے ابھی پیسے وصول نہیں کیے تھے وہی چیز میں نے اس سے کم پیسوں میں پھر خرید لی اسی کو بائی نہ کہتے نا یہ ناجائز ہوتی ہے یہاں بھی بالکل ایسے ہوگا لہذا جو باندھی نمبر ایک اس نے مجھ سے خریدی تھی اس باندھی میں بائی ٹھیک نہیں ہوئی یہ لکھا ہے یبتل فی الاخرہ وہ باندھی نمبر ایک میں بائی باطل ہو جائے گی اور جو دوسری باندھی ہے اس میں بائی جائز ہو جائے گی جو باندھی نمبر دو ہے اس میں بائی جائز ہے لینہو یہ کیوں ہم نے ناجائز کہا ہے باندھی نمبر ایک میں لینہو لابدہ ایجعل باد سمن بمقابلتی اللہتی لم يشتریہ منہ کیونکہ ضروری ہے کہ سمن کا کچھ حصہ اس باندھی کے مقابلے میں لگایا جائے جس باندھی کو اس نے بائی سے نہیں خریدا تھا یعنی باندھی نمبر دو فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مُشْتَرِعًا لِلْأُخْرَى لہذا بائی اول یعنی میں خریدنے والا ہوگا دوسری باندھی کو یعنی بائی باندھی نمبر باندھی نمبر ایک کو فَيَكُونُ مُشْتَرِعًا لِلْأُخْرَى لہذا اس کے ساتھ جو دوسری ہے اس باندھی کو خریدنے والا ہوگا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَا جتنے میں بیچا تھا اسے کم میں خرید رہا ہونا چار سنی نانوے کی تو بنے گی کچھ قیمت تو ڈالیں گے آخر اس باندھی کے خاتے میں وَهُوَ فَاسِدُنِ عَنْدَنَا ہمارا ندھی کی عبائے فاسد ہے امام شافیق ندھی جائز ہے ہمارا ندھی کی فاسد ہے وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَ فِي صَاحِبَتِهَا یہ ہے والا مضمون یہ ہے والا مفہوم بلکہ یہ علت وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَا اور یہ ہے معنى مفہوم نہیں پایا گیا اس کے ساتھ والی باندھی میں صاحبہ سے مراد دوسری صاحبت ہا ہا سے مراد باندھی نمبر ایک صاحبت اس سے مراد باندھی نمبر دو تو باندھی نمبر دو میں یہ معنی نہیں پایا گیا کونسی باندھی نمبر دو تھی جو اس نے مجھے دی ہے اپنے ساتھ سے تو اس کے اندر تو یہ بات نہیں پہی گی کونسی بات شراؤ بِعَقَلَّ مِمَّا بَعَ اس لیے کہ میں نے بیچی نہیں تھی اس کو تو شراؤ بِعَقَلَّ مِمَّا بَعَ کیسے ہو سکتی ہے وَلَا يَشِعُ الْفَسَاد یہاں اشکال البتہ ہو جائے گا ہم نے یہ کہا کہ دونوں باندھیا اسے نے مجھے بیچی تو ان میں سے جو باندھی نمبر ایک ہے اس میں بائے فساد آ گیا ہے جو باندھی نمبر دو ہے اس میں بائے صحیح ہوئی ہے تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب باندھی نمبر ایک میں فساد آ گیا ہے حالانکہ بائے تو اکٹھے ہوئے دونوں باندھیوں کی لہذا وہ فساد سرائت کر کے دوسری باندھی تک چلا جائے گا عقد جو ایک ہوا ہے جب فساد سرائت کر کے دوسری باندھی میں چلا جائے گا دوسری باندھی باندھی نمبر دو باندھی نمبر ایک میں فساد ہے نا باندھی نمبر دو میں فساد چلا جائے گا تو اس میں فساد کے سرائت کرنے کی وجہ سے بائے فاسد ہوگی باندی نمبر ایک میں اصالتن ہوگی جب اس میں فساد آیا تو ہم نے کہا کہ جب ایک عقد میں چیزیں بیچتے ہیں تو فساد آگے سرائت کر جاتا ہے وہ فساد سرائت کر کے دوسری باندی میں پہنچے گا باندی نمبر دو میں لہذا اس میں بھی بے فاسد ہونی چاہیے آپ نے اس کو کیوں ٹھیک کا ہے یعنی آپ کے پاس ہمارے اس سوال کا کیا جواب ہے کہ فساد آگے سرائت کیوں نہیں کر رہا اس کو ہم کہیں گے وَلَا يَشِعُ الْفَسَادُ اور فساد نہیں سرائت کر رہا نہیں پھیل رہا کیوں لِأَنَّهُ ذَعِيفٌ فِيهَا کیونکہ یہ فساد خود باندی نمبر ایک میں ہی ضعیف ہے جو خود بچالہ پہلے کمزور ہو تو وہ کسی اور پر کیا حملہ کر سکتا ہے کمزور چیز تو آگے نہیں سرائت کر سکتی اس کا فساد قوی ہوتا پھر یہ سرائت کرتا فساد کیونکہ ضعیف ہے لہذا اس میں سرائت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کیوں ضعیف ہے باندی نمبر ایک میں فساد ہے نا فیہا اس باندی نمبر ایک میں فساد ضعیف ہے دو وجہ سے بلکہ تین وجہ سے نمبر ایک لِقَوْنِهِ مُجْتَحَدًا فِيهَ کیونکہ یہ فساد مُجْتَحَد فِيهَ ہے اس لیے کہ امام شافیق ندیگ یہ فساد نہیں ہوتا عقد فاسد نہیں ہوتا ہمارے ندیگ فاسد ہوتا ہے تو فساد جب امام شافیق ندیگ نہیں ہوتا تو فساد میں کمزوری آگی نا ایک تو مُجْتَحَد ہوئے کی وجہ سے اس میں زوف آگیا یہ اس کی ایک علت ہو گئی فساد کے ضعیف ہونے کی اَوْ لِأَنَّهُ بِأَتْبَارِ شُبْحَةِ الرِّبَا یا اس وجہ سے لِأَنَّهُ کے مرزہ فساد اس وجہ سے کہ فساد وہ شبحت الرِّبا کی وجہ سے تھا باندی نمبر ایک میں تو جب باندی نمبر ایک میں فساد شبحت الرِّبا کی وجہ سے تھا تو وہ فساد باندی نمبر دو میں کیوں نہیں گیا وہ اسی لیے نہیں گیا کہ باندی نمبر ایک میں خود فساد شبحت الرِّبا کی وجہ سے ہے اگر یہ شبہ والا فساد آگے چلا جائے تو کون سا ہو جائے گا یہ یہ شبہ تو شبہ ہو جائے گا شبہ تو شبہ ہو جائے گا نا کہ باندی نمبر ایک کا اپنا فساد رِّبا کی وجہ سے نہیں ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے نا شبہ ہے رِّبا ہے حقیقت میں تو رِّبا نہیں بن رہا نا شبہ رِّبا ہے کالا ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ وہ جو اس نے میں اس کو باندی بیچی تھی پھر بعد میں ایک اہلہ حدہ عقد ہی کر رہا ہے جس کو امام شافی کہتے ہیں عقد تو سودی نہیں ہے ہم کہتے ہیں رِّبا کے اس میں شبہ پایا جا رہا نا یعنی کہانی ڈالی جا رہی ہے جس کو شبہ ہم کہتے ہیں تو یہ جو باندی نمبر ایک میں فساد آیا ہے وہ رِّبا کی وجہ سے نہیں آیا وہ شبہ ہے رِّبا کی وجہ شبہ ہے رِّبا کی وجہ سے آیا اور اگر یہ فساد خود شبہ والا آگے دوسری میں سرعیت کر جائے وہ شبہ در شبہ ہوگا اور شریعت میں شبہ تو رِّبا معتبر ہے شبہ تو شبہ معتبر نہیں ہے سمجھیں دلیل کو آگے اولی انہو یا تیسری دلیل تیسری دلیل اس بات کی کہ یہ فساد ضعیف ہے یہ آگے سرعیت نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا لِأَنَّهُ تَارِن یہ فساد ضعیف ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ فساد طاری ہے تاری کا کیا مطلب ہوتا ہے آرز ہے یعنی بعد میں پیش آنے والا تاری جو چیز شروع میں نہ ہو بعد میں آ کے لگ گئی ہو تو تاری یعنی بعد میں آنے والا یہ فساد تاری ہے یعنی ابتدائی نہیں ہے تو آپ کہیں گے ترجمہ کریں گے لِأَنَّهُ تَارِن کیونکہ یہ فساد بعد میں آنے والا ہے قوسائن میں لکھ سکتے ہیں ابتدائی نہیں ہے تو جو بعد میں فساد آتا ہے وہ کمزور فساد ہوتے تو بڑی واضح سی بات ہے جو فساد شروع میں آئے وہ فساد کوئی ہے جو فساد خود ہی بیچارہ بعد میں آیا ہو تو وہ تو خود کمزور فساد ہے تو کمزور فساد تو آگے سرائیت ہی نہیں کر سکتا ہاں یہ البتہ میں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فساد تاری کیسے ہے یعنی یہ فساد بعد میں کیسے آیا ہے اس کی ہم دلیل دے رہے ہیں لِعَنَّهُ يَدْحَرُ بِإِنْكِسَامِ سَمَنِيَا وِلْمُقَاسَتِي یہ فساد ابتدائی نہیں ہے جب عقد ہو گیا شروع میں اس نے مجھے کہا کہ یہ دونوں باندیاں باندی نمبر ایک اور دو دونوں میں نے آپ کو پانچ سو کی بیچ دیں اس میں کون سی فساد کی بات ایک آدمی دو باندیاں پانچ سو کی بیچتا ہے ٹھیک ہے لیکن بعد میں تھوڑا سا ہمیں محسوس ہو جب کہ ایک وجہ ہمارے پاس پیش ہے وہ کیسے تاری کیوں ہے لِعَنَّهُ يَدْحَرُ بِإِنْكِسَامِ سَمَنِ یہ فساد تو زہر تب ہوگا جب قیمت کو تقسیم کرنے لگیں گے جب دونوں باندیاں اس نے مجھے دیں میں نے کہا رہی ایک باندی تو وہ یہ جو میں نے بیچی تھی لہذا اب قیمت تقسیم کرو اب قیمت تقسیم کی باندی نمبر دو کا مثلا ایک روپیہ لگا لیتے ہیں ایک روپیہ لگایا اس کے میری والے بیچی باندی میں چار سو نی نانوے آئے اب جب دیکھا نا تقسیم سمن تقسیم ہونے کے بعد چار سو نی نانوے آئے میں نے کب تو بے فاسد ہے یہ تو اس کی کم قیمت بن رہی ہے بھئی قیمت کم بن رہی ہے تو میرے لی جائز نہیں ہے تو پتہ چلا کہ ان کے سامن سمن ہوا تو فساد آیا ان کے سامن سمن سے پہلے تو فساد نہیں تھا تو جو فساد ان کے سامن سمن کے بعد ظہر ہو رہا ہے تو وہ اصلی فساد نہیں ہے تدہی فساد نہیں ہے وہ اردی فساد ہے بعد مانے والے ہیں اول مقاسہ یا پھر مقاسہ کے ذریعے سے فساد ظہر ہوگا وہ اس لیے کہ میں نے اس کو بیاندی بیچی تھی پانچ سو روپے کی اس نے مجھے بیچے چار سو نی نانوے روپے کی اب ہم جب کہ میں کہوں گا یار تو نے میرا پانچ سو دینا تھا اس باندی کے بدلے میں میں نے درہ چار سو نی نانوے دینا چلو یہ عدلہ بدلہ کر لیتے ہیں تو اوپر اور اول 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 ا سے پتا چلا ایک روپے میرا اور اضافی بچتا ہے اس سے پھر بائیں میں فساد ظہر ہو گیا تو پتا چلا کہ یہ فساد تاریح ہے شروع میں نہیں تھا ہم ان کے سامے سمن کرنے لگے تو فساد نکلایا یا مقاسہ کرنے لگے تو فساد نکلایا لہذا فلا یسری الہ غیریہ اس لیے فساد اس باندھی کے غیر کی طرف نہیں جائے گا غیریہ ہا کے مرجع باندھی نمبر ایک اور غیر سے مراد باندھی نمبر دو لہذا یہ باندھی نمبر ایک کے غیر یعنی باندھی نمبر دو تک فساد نہیں چلے گا وہ باندھی نمبر ایک میں بیٹھا رہے گا آگے وَمَنِ اسْتَرَى زَيْتًا عَلَىٰ اَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ فَيَتْرَحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِينَ رِطْلًا فَهُوَ فَاسِدُ زہد نے مجھ سے تیل خریدہ اس شرط پر اَنْ يَزِنَهُ کے بائے اس تیل کا وزن کرے گا یزینہ کا مرجع بائے ہے زہد نے نیچے ہن سے لکھوں ہے لکھ لو من کے نیچے سات من کے نیچے سات زیطن کے نیچے آٹھ یزین کے نیچے بائے ہو یزینہ ہو ہو کے نیچے آٹھ بِظَرْفِ ہی ہی کے نیچے سات سات اب سمجھو یہ ضمیروں کے مرجع جاننا ضروری ہیں منشترہ زیطن جس آدمی نے تیل خریدہ اس شرط پر کہ بائے اس تیل کو مشتری کے برطن سے تول کر دے گا پھر بائے مشتری سے ہر برطن کے بدلے میں پچاس رٹل کم کر دے گا یہ بائے فاسد ہے یہ ترجمہ کیا میں نے زاہد نے مجھ سے تیل خریدا مجھے کہا کہ مجھے اب تیل بیچو لیکن شرط یہ ہے میں بائے تیل کا وزن کروں گا زاہد کے برطن سے یعنی اس کے پاس کوئیک برطن پڑا ہوا ہے میں تیل اس میں ڈال ڈال کے اس کو دیتا رہوں گا تو مثلا میرے پاس جو تیل پڑا تھا میں نے وہ تیل پانچ کلو تھا مثال کے طور پر میں نے وہ پورا پانچ کلو تیل اس کے برطن میں ڈال ڈال کے اس کو دیتا رہا تو اس میں برطن کا بھی دو برطن ہے نا مثلا ایک ایک کلو ڈال کر میں دیتا رہا اس برطن میں مثلا ایک کلو کے براغر میں ایک دور ڈال دیتا تھا پھر وہ برطن یہ انڈیل دیتا ہے پھر دوسرا برطن ڈال دیتا دو تین برطن میں یا تین چار برطنوں میں وہ میرا پانچ کلو پورا چلا گیا اس کے پاس تو زاہد نے کہا کہ آپ ہر برطن کے وزنے میں پچاس رتل کم کریں گے کیونکہ درمیان میں برطن کا بھی تو وزن ہے نا اور میں نے تو اس برطن سمیت وزن کر کے اس کو کر کے دے دیا ہے میں تو اپنا پورا پانچ کلو اس کو دے دیا میرے پاس پانچ کلو ہی تھا میں نے وہ تین اس کو دے دیا اس کے برطن میں ڈال کر تو اس نے کہا جی وہ پورا پانچ کلو تو میرے پاس نہیں پہنچا اس لیے کہ آپ کے لیے اگر چاہ پانچ کلو ہوگا تو آپ پاس دیکھیں آپ کے فیش پیجے بچا بڑا ہوگا تو جیو میرے پاس پہنچے اس میں تو میرے برطن کا وزن بھی تھا لہٰذا میرے ہر برطن کے بدلے میں پچاس ریتل فرض کر لیتے ہیں پچاس گرام ریتل ایک پیمانہ ہے جو ہمارے زمانے میں مستعمل نہیں ہے پچاس گرام کم کر دینا یہ فاسد ہے اس لیے آگے خیر دلیل آپ بھی لیے وَإِنِشْتَرَى اَگَرْ اس شرط پر خریدہ أَلَا يَتْرَحَانُ بِوَزْنِ ذَرْفِ اس شرط پر خریدا کہ جو برطن کا حقیقی وزن ہے اس کے برطن کے حقیقی وزن کو کم کر دے گا یہ جائز ہے پہلے میں یہ تھا کہ اس نے یہ نیمت آیا کہ میرے برطن کا وزن کتنا ہے کہ برطن میرا ہوگا لیکن ہر برطن کے بدلے میں پچاس گرام کم کروگے تو غلط بات ہے بھر ہر برطن کے بدلے میں پچاس گرام کیوں کم کروں ہو ستا ہے تیرا برطن کا وزن پچاس گرام نہ ہو ہاں زیادہ ہو کام بھی ہو سکتا ہے برطن کا وزن یہ کہہ دینا کہ ہر برطن کے بدلے پچاس گرام تم کم کروگے یہ تو غلط بات ہے اس لئے کہ عقد اس کا تقاضہ نہیں کر رہا عقد تقاضہ کرے کہ جتنا مبیع گیا ہے اس کی کیمت لگ ہو لہذا جو حقیقی وزن ہے برطن کا وہ منفی کر لو باقی کے پیسے دو مجھے لہذا وہ تو جائز نہیں ہے دوسری صورت میں اس نے کہا برطن کے وزن کے بقیدر وہ کم کر دے گا جتنا برطن کا وزن کر لو جو برطن کے وزن بنتا ہے اتنا تیل کم کر لو یہ تو ٹھیک بات ہے یہ جائز ہے لہذا جی سمجھا ہے بھئے آپ کو کبھی کبھی ساتھ ایسے ہٹک جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لہذا شرط الاول لا یقت دی الاغدو کیونکہ جو پہلی شرط تھی یعنی ہر برطن کے بدل میں پچاس گرام ہی کم کرنا ہے بھلا برطن جتنا ہو یہ پہلی شرطیں عقد اس کا تقاضہ نہیں کرتا عقد اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جتنا مبی گیا ہے اتنے پیسے دو جتنا برطن کے عوض میں مبی کم اس کے پاس گیا ہے تیل کم گیا ہے اتنے پیسے کٹ لو عقد تو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے نا لہذا پہلی شرط میں یہ کہنا ہے کہ پچاس گرام ہی کٹو یہ عقد اس کا تقاضہ نہیں کرتا وسانی یقت دی ہی اور دوسری بات کہ جتنا برطن کا وزن ہے اتنے پیسے کم کر لو عقد اس کا تقاضہ کرتا ہے چونکہ عقد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مبی جتنا کم گیا ہے اتنا مبی کم کر لو اس کے پیسے دے دو سمجھ آئے آپ لوگوں کو کس کس کو سمجھ آئے وَمَنِ اشترى سَمْنًا فِي ذِقٍ فَرَدَّ الظَّرْفَ وَهُوَ عَشَرَةُ اَرْطَالٍ فَقَالَ الْبَاعِو الزِّقُ غَيْرُ حَازَ وَهُوَ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِ تو پھر بات اچھا ابھی تو وہی چل رہا تھا عبارت تھی ترجمہ جس ایک آدمی نے ایک مشکیزے کے اندر گھی خریدا ہمارے ہاں آج کر ٹین میں کین میں کین میں اور ڈبوں میں گھیر ڈال کی دیا جاتا ہے پہلے زمانے میں مشکیزوں میں ڈال کی دیا جاتا تھا چھوٹے بڑے مشکیزے ہوتے تھے جس آدمی نے ایک آدمی نے مشکیزے میں گھی خریدا پھر اس کے بعد یہ جو برطن تھا برطن کونسا تھا مشکیزہ پھر وہ برطن واپس کر دیا اور وہ برطن دس ریتل تھا ریتل ریتل پہ مانا ہے ہم اس کو دس گرام سمجھ لیتے ہیں وہ ایک دس گرام کا برطن تھا فَقَالَ الْبَاعِ تو دس گرام کا جب تھا تو دس گرام گھی میں سے کم کیے جائیں گی نا لہذا اگر وہ گھی سو گرام تھا اور سو روپے کا بیچا تھا تو دس گرام کا یہ برطن آ گیا تو پیچھے نوی روپے دے گا نا وہ تو وہ کہے گا نوی روپے بچے ہیں فَقَالَ الْبَاعِ باعِ کہے گا فَقَالَ الْبَاعِ باعِ نے کہا اَذِّقُ غَيْرُ حَاذَا اب جو اس نے واپس کیا وہ مشکیزہ تھا دس گرام کا یعنی گویا کہ باعِ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے نوی روپے دینے مشتری یہ کہہ رہا ہے مشتری کہہ رہا ہے میں نوی روپے دینے باعِ نے کہا اَذِّقُ غَيْرُ حَاذَا وہ خمسات ورطارن مشکیزہ تو اس کے علاوہ اور تھا وہ تو پانچ گرام والا تھا یہ کہاں سے تم دس گرام والا ڈونڈ کے لے کے آئے ہو یہ تو تاہی نہیں لہذا میرے پچانوی روپے بنتے ہیں سمجھے فَالْقَالُ قَالُ مُشْتری مشتری کہہ رہا ہے نہیں یہی تھا میں نوی روپے دوں گا فَالْقَالُ قَالُ مُشْتری یہاں مشتری کا قول مُعتبر ہوگا نیچے لکھا ہوئے مَعَا يَمِينِهِ اِذَا لَمْ يُقِمْ الْبَاعِعُ الْبَيِّنَةَ یہ بنایا کا بینصور ہے مشتری کا قول مُعتبر ہوگا اس کی قسم سمیت قسم لی جائے گی لیکن تب جب بائے بائے نہ پیش نہ کر سکے چونکہ بائے کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نہیں ہے اور ہے مشکیزہ اور منکری مشتری منکر ہے اس کا تو جب بائے مُدعی ہے کہ یہ نہ مشکیزہ نہیں اور مشکیزہ میرا ہے تو اسے بائے نہ لی جائے گی تو بائے نہ پیش کر بھی تیرا یہ مشکیزہ نہیں ہے نہیں کر سکے گا تو پھر مشتری قسم کہے گا پھر مشتری کو باز مانے گا یہ بائے کار نہیں کر رہا کہ یہ میرا نہیں نہیں بائے کار رہا ہے کہ میرا مشکیزہ اور ہے یہ آپ پڑھیں گے وہاں جب آئے گا نا کتاب الدعویٰ یہ بھی ایک مارکت العرام مقام ہوتا ہے کہ مُدعی 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 کی تائین کرنا بعد افعہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں مُدعی 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 لگ رہے ہوتے ہیں ایسے کئی جگہ ہوتا ہے تو اس کا کیسے پتا چلے گا کون سا مُدعی کون سا مُدعی مُدعی خاص طور پر جب حقیقی طور پر آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے گا کہ مسجد کے نمازی آ جائیں گے جی مولنہ صاحب کو پچھل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں جیسے وہ کہیں گے اور مولنہ صاحب کو یہ ہی نہیں پتا چاہتا کہ ایسے مُدعی کون سا ہے کیسے بھئی ہے نانو اور کیسے قسم لو اس لئے کتاب اُدعویٰ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اچھا کتاب اُدعویٰ ہوگا ایسے کتاب اُدعویٰ کاظی فیصلہ کرنا کیسے ہے اس کے بھی اصول ہیں اسی سالس میں کتاب اُدعویٰ کاظی یہ سب چیزیں ہوں گے اچھا آگے چلیں تو مُشتری کا کول موت برگلی اِنَّهُ اِنِ اَعْتُوْبَرَ اب یہ اختلاف کی نہ دو جہتیں بن سکتی ہیں پہلے زوانی سمجھ رو اختلاف کی دو جہتیں یا تو اختلاف اس بات میں ہو رہا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ذک ہے یعنی وہ مشکیزہ ہے مشکیزے میں اختلاف ہے بائے کہہ رہا ہے کہ یہ مشکیزہ نہیں ہے مشکیزہ میرے ہاتھ میں ہے میں لے کر آیا ہوں یہی مشکیزہ ہے تیسے صورت میں اختلاف ہوگا کسی مقبوس چیز میں تو وہ قبضہ کس کا ہے موشتری کا قبضہ ہے تو مشتری کا قول موت برگل enabling چونکہ مقبوس چیز میں اختلاف ہے وہ کہتا ہے مقبوس چیز کے بارے میں یہ ہی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا قول موت برگل جو قابس کا ہوگا قابض مشتری ہے دوسری صورت یہ بن سکتی ہے اختلاف کی وہ بان رہی ہے گھی کے بارے میں یعنی وہ بائے کہہ رہا ہے پیچھے پچانوے گرام گھی گیا آپ کے پاس دوسری جہت بنتی ہے نا مشکیدے سے دوسری طرف یہ ذہن جاتا ہے گویا کہ بائے یہ کہہ رہا ہے کہ پچانوے گرام گھی گیا ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی نوے گرام گیا ہے اور گھی کا اختلاف بھی دراصل قیمت کا اختلاف ہے ورنہ گھی سے کیا ان کو غرض ہے بائے کہہ رہا ہے گویا کہ پچانوے روپے تو نے مجھے دینے ہیں اور مشکیدے کہہ رہا ہے تو نے مجھے نوے روپے دینے ہیں اور مشکیدے پانچ روپے کا اوپر منکر ہے یعنی اضافے کا منکر ہے زیادتی کا منکر ہے وہ کہہ رہا ہے اوپر پانچ روپے زیادہ ہیں میں نہیں ان کو مانتا اور بائے کہہتا ہے نہیں وہ پانچ تو یہ ماننے پڑھیں گے تو جو زیادتی کا منکر ہو قول اس کا پھر محتبر ہوتا ہے تو اس لئے دونوں صورتے میں جون سی بھی جہت دیکھو نا بات مشکی بنتی ہے شریلیا سے قول اسی کا محتبر بنتا ہے دیکھیں اس کو لِعَنَّهُ اِنِ اَعْتَوْبِرَ اِخْتَلَافًا لِعَنَّهُ کی ضمیر ضمیر شان ہے اِنِ اَعْتَوْبِرَ اِخْتَلَافًا اور اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اِنَّهُ کی ضمیر کو حاضر اختلاف کی طرح بھی لٹا سکتے ہیں اور دونوں تر ٹھیک ہو جائے گا اگر حاضر اختلاف طرح لٹائیں گے تو پھر ہوگی اگر نہیں لٹائیں گے ضمیر شان بنائے گے تو اَعْتَوْبِرَ کا جو نیف حیل ہے وہ حاضر اختلاف ہو جائے گا لِعَنَّهُ اِنِ اَعْتَوْبِرَ اِخْتَلَافًا اگر اس اختلاف کو اختلافاً فی تعیین زق المقبوض مانا جائے کہ وہ مشکیدہ جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کی تعیین میں اختلاف مانا جائے اس کی تعیین میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ یہی مشکیدہ ہے یہ کوئی اور مشکیدہ ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِدِ ایسی صورت میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے زمینن کانا او امینن چاہے وہ قابض زمین ہو یا امین ہو سمجھے جائے قابض ایسا ہو کہ اس قبضہ کرنے کی وجہ سے اس پر زمان آ رہا ہو جیسے غاصب ہوتا ہے یا قبضہ کرنے کے باوجود وہ امین ہو جیسے مودع ہوتا ہے تو اس میں جو قابض ہوتا ہے اسی کا قول معتبر ہوتا ہے جیسے مثلا یہی مشکیزہ امانت رکھوایا تھا تو موشتری کہہ رہے ہیں آپ نے یہی مشکیزہ رکھوایا تھا جو مودع ہے وہ کہتا ہے یہی رکھوایا تھا مودع کہتا ہے یہ مشکیزہ نہیں رکھوایا تھا تو جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے اسی کا قول معتبر ہوتا ہے تو لیادہ یہ موشتری کا قول معتبر ہوتا ہے وَإِنْهَ تَوْبَرَ اِخْتِلَافًا فِي سَمْنَ اگر اس کو سمن میں گھی میں اختلاف شمار کیا جائے یعنی گھی میں اختلاف شمار میں تو یہ فَهُوَ هُوَا کا مرجع ہے اختلافاً فِي سَمْن پورا تو یہ اختلاف فِي سَمْن در حقیقت اختلاف فِي سَمْن ہے اختلاف فِي سَمْن فِي الحقیقت اختلاف فِي سَمْن بین سور فَالْبَاعِو يَدَّئِ زِعَدَةَ سَمَنِ وَالْمُشتری يُنْكِرُ ایسی ہے نا فَيَقُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشتری مشتری کا قول محتبر اگر لئے انہو يُنْكِرُ زیادہ تھا کیونکو وہ زیادتی کا منکر ہے اور جو زیادتی کا منکر ہوتا ہے اس کا قول محتبر ہوتا ہے یہ مسئلہ تو پورا ہو گیا لیکن ویسے میں آپ کو بات بتاؤں گا جو آپ کو بھی کہتا ہے نا ٹوٹ کے چھٹکلے جسے انسان کو بعض باتیں رٹے سے بھی یاد نہیں ہوتی ٹوٹ کے سے یاد جاتی ہیں یہ سمن ہے نا یہ آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ سمن ہے یہ سمن ہے جو گھی والا ہے تو اس کا میں نے یہ یاد کیا ہوا ہے کہ گھی جا کر جم جاتا ہے گھی کے خاصیتیں جمنا اور جمنے میں سکون ہوتا ہے لہذا سمن کی میم پر سکون ہوگا سمن نہیں ہوگا تو اس سے یاد رہتا ہے ورنہ میں اکثر بھول جاتا تھا یہ سمن ہے یہ سمن ہے قال وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَئِ خَمْرٍ اَوْ بِشْرَائِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ اِنْدَا بِحْنِفَا وَقَالَا لَا يَجُوزَ الْمُسْلِمُ جب ایک مسلمان نے کسی عیسی کو حکم دیا کہ جا یہ شراب بیج کیا یا کہا یہ شراب خرید کیا دیکھو بِشْرَائِهَا یہیں سے توجہ حاضر رکھا کرو شراب محنس ہے خامر کی طرف ضمیر لوٹائے نا محنس کی لوٹائے مسلمان نے عیسی کو کہا جا شراب بیج کرے شراب خرید کرا فَفَعَلَ ذَلِكَ اس نے جا کر یہ بیع یا شراب کر لی جَادَ اِنْدَ بِحْنِيفَ رَحِيمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نذیک جائز ہے جب یہ جائز ہو گیا تو اس کے جو اگر اگر بیع جائز تھی تو اس کے بدلے میں جو پیسے آئے ہیں ان کا کیا کریں گے اگر شراب جائز تھی تو اس کے بدلے میں جو شراب آئے اس کو کیا کریں گے اس لئے کہ مسلمان تو شراب استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے امام صاحب کے نذیک جائز کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے جازہ ذالی کا یہ عقد جائز ہے یعنی اگر اس نے ایسا کر لیا اس نے شراب خرید لی تو شراب کی بیع ہو گئے اگر اس نے شراب بیچی تو شراب کی شراب اور بیع ہو گئے یہ مطلب ہے جازہ ذالی کا باقی جو اس سے پیسے آئیں گے نیچے ہاشیا اور جو سمن اس سے حاصل ہوگی اس کا صدقہ کا حکم دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے عقد تو جائز ہوگی اس لئے کہ عقد کیا ہے نصرانی نے تو عیسائی تو شراب کا عقد کر سکتا ہے لیکن پیسے تو مسلمان کے پاس آ رہے ہیں شراب کیا آ رہے ہیں لہذا اس سمن کو صدقہ کرے گا آگے لکھ لو یا لکھاو نہیں ہے یعنی اگر سمن لے کر آئے گا تو کہا جائے گا کہ صدقہ کرو یہاں شہر پڑھ رہا ہوں میں وَيُخَلَّلُ الْخَمْرُ اور اگر وہ شراب لے کر آئے گا تو اس کو سرکہ بنا دیے جائے گا مسلمان کو یہ تو کہا جائے گا ٹھیک ہے عقد جائد ہوگی تو شراب تیرے پاس آ گئی ہے لیکن شراب استعمال نہیں کر سکتا شراب کا سرکہ بنائے گا شراب کا سرکہ بن جاتا ہے اور سرکہ بنانا جائے دے وَيُكْرَهُ عَذَا تَوْقِيلُ اَشَدَّ الْكَرَهَا اور باقیوں سے یہ جو وقیل بنایا تھا کہ جا اس کی بائے شراب کر کیا یہ شدید مقروع ہے مقروع تحریم ہی ہے یہ اس طرح کی وقالت کرنا تاہم اگر کر دیا ہے آگے عقد چونکہ نصرانی نے کیا لہذا عقد کے تو جواز کا حکم لگائیں گے کہ عقد جائز ہوگی ہے وَقَالَ عَلَا يَجُوزَ الْمُسْلِمْ صاحبین کے نظیق یہ توقیلی جائز نہیں سمجھیں اس بات کو اس کا یہ جائز نہیں یعنی امام صاحب کے نظیق یہ توقیل کر دی تھی تو ہو گئی لیکن مقروع تحریم ہی ہوئی اور آگے سے عقد کر دیا عقد ہو گیا باقی سمر اور شخمر کا کیا کریں گے بتا دیا صاحبین کہتے ہیں توقیلی جائز نہیں ہے وَعَلَا هَذَا الْخِلَافِ اسی اختلاف پر ہوگا الْخِنزِير خِنزِير کے خرید و فیروخت کا اگر کہا تو بھی اسی اختلاف پر ہوگا محرم کا غیر محرم کو وقیل بنانا محرم کے شکار کو بیچنے کا محرم نے احرام باندھنے سے پہلے کوئی شکار کر لیا تھا اس کے پاس تھا اب جب اس نے احرام باندھ لیا تو اب اس کو یہ شکار بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو بیچ نہیں سکتا اس نے غیر محرم کو کہا یار جا تو بیچ دے یہاں بھی وہی اختلاف ہوگا جب بھی اوپر گدرے لَهُمَا صحبین کنزی کے جائز نہیں ہے وہ فرماتے ہیں اس لئے جائز نہیں ہے اَنَّ الْمُوَقِّلَ لَا يَلِيهِ فَلَا يُوَلِّيهِ غَيْرَهُ مُوَقِّل خود اس کا اختیار نہیں رکھتا اس کی ولایت نہیں رکھتا فَلَا يُوَلِّيهِ غَيْرَهُ لہذا کسی دوسرے کو اس کی ولایت دے بھی نہیں سکتا خود اس کی ولایت نہیں رکھتا تو دوسرے کو بھی ولایت اس کی نہیں دے سکتا خود اس کا اختیار نہیں رکھتا اس بیچنے کا تو کسی اور کو بھی اختیار نہیں دے سکتا ایک آدمی خود ایک چیز کا مالک نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے وَلِيَنَّ دُوسِي بِدْلِيهِ مَا يَسْبُطُ لِيَلْوَقِيلِ يَنْتَقِلُ الْمُوَقِّلِ قاعدہ ہے کہ جو چیز وکیل کے لئے ثابت ہوتی ہے وہ موکل کی طرف منتقل ہوتی ہے اب نے پڑھا ہوگا وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے حالانکہ قبضہ تو وکیل نے کی ہے تو جو چیز وکیل کے لئے ثابت ہوتی ہے وہ موکل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے فَسَارَكَ أَنَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ لیادہ یہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس نے یعنی اس موکل نے اس عمر دینے والے نے جیسے اس نے ببازات خود یہ معاملہ کیا ہو باشرہ بِنَفْسِهِ اے فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ یعنی اس نے خود یہ کیا ہو جب خود کرتا تو جائز نہیں تھا فَلَا يَجُوز لیادہ یہ بھی جائز نہیں ہے وَالِيَ بَحْنِیفَةَ رَحِمُهُ اللَّهِ امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّ الْعَاقِدَةَ آگے ہوا الوکیل جملہ محترز آئے اصل میں ببارتی یوں ہے اَنَّ الْعَاقِدَةَ بِأَحْلِيَتِهِ وَوِلَایَتِهِ کہ آگد جو کہ وکیل ہے وہ اپنی اہلیت اور اپنی ولایت کے ساتھ عقد کر رہا ہے آگد اپنی اہلیت اور اپنی ولایت کے ساتھ ہے یہ ترمہ یوں ہوگا آگد مبتدائے بِأَحْلِيَتِ وَوِلَایتِ اس کی خبر ہے آگد اپنی اہلیت اور ولایت کے ساتھ ہے یعنی آگد یہاں کون ہے نصرانی ہے تو وہ اس میں اس کی اہلیت ہے یعنی بے شراء کی وہ اہل ہے اس کا اور ولایت ہی اور اس کا اشتیار بھی ہے کہ وہ بے شراء کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیٰذا جس نے عقد کیا اس میں تو اہلیت ولایت دونوں موجود ہیں اس لیے عقد تو ہو جائے گا باقی رہا آپ نے کہا جب آگد ٹھیک ہے اس میں اہلیت ولایت موجود ہے تو عقد ہو جائے گا امام صاحب نے بھی یہ کہا کہ جازہ ہو گیا باقی جو صاحب نے کہا تھا کہ ملک تو وہ عمر کی طرح منتقل ہو جاتی اس کا جواب دینے انتقال الملک الى الامری موکل کی طرح ملک کا منتقل ہو جانا عمرن حکمیون یہ غیر اختیاری چیز ہے یہ ترجمہ اس کا عمرن حکمیون غیر اختیاری یعنی حکم ایک عمر ہے حکم یہ ہے کہ اس کی طرح منتقل ہوگی اس میں تو اس کا اختیاری نہیں ہے تو یہ ایک عمر حکمی ہے عمر حقیقی نہیں ہے حکمان ایسے کہہ دیتے ہیں غیر اختیاری سی چیز ہے فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ لہذا عقد ممتنے نہیں ہوگا عقد جازہ وہ پیچھے جو میں نے کہا تھا جازہ اندہ بھی نفا اجازہ الاغد اندہ بھی حنیفہ فَلَا يَمْتَنِعُ الْعقد لہذا عقد ممتنے نہیں ہوگا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ اسلام کی وجہ سے صرف یہ بات کی ہے چونکہ حکم دینے والا مسلمان تھا اس کے مذہبِ اسلام کی وجہ سے ہم عقد ممتنے کر دیں اسلام کی وجہ سے ممتنے نہیں ہوگا عقد میں صلاحیت ہے بس عقد ہوگیا ہے كَمَا اِذَا وَارِسَهُمَا جیسا کہ ایک مسلمان خمر و خنزیر کا وارث بنے تو چونکہ وہ وراست بھی ایک انتقال جبری ہوتا ہے ملک جبری ہوتا ہے وراست خود بخود آدمی مالک بن جاتا ہے وہ نام بھی بننا جاتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے تو جیسے وہاں وراست کے اندر ایک مسلمان خمر و خنزیر ایک مسلمان کی وراست میں اگر خمر و خنزیر منتقل ہو گیا تو وہ اس کی وراست میں آ جاتا ہے اسی طرح اگر یہ خود بخود بقیل سے در منتقل ہو گیا تو اس کی منتقل ہو گیا لیکن آکے تو یہ نہیں تھا سمہ اگر تو اس کی قیمت تھی تو وہ پہلے ہاشے میں آ چکا ہے کہ وہ صدقہ کرے گا اگر وہ شراب تھا وہ جو چیز ہی شراب تھی تو اس کو سرکہ بنائے گا وَإِنْ قَانَ خِنزیرًا يُسَيِّبُهُ اگر وہ خنزیر تھا تو اس کو رہا کر دے گا اس کا تو انہیں سرکہ بن سکتا ہے اگر خنزیر تھا تو اس کو چھوڑ دے گا شراب تھا تو سرکہ بنائے گا اور اگر قیمت تھی تو قیمت اس کی صدقہ کر دے گا جیسا کہ یہ سے ہاشے میں بھی لکھا ہوئے یہ خمر و لاشے میں